شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی بے مثال حکومت اور سلطنت عطا کی کہ ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات پرندوں اور ہوا پر بھی ان کی حکمرانی تھی مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی اور یہ موت تو مقررہ وقت پر آنی ہی تھی بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھی کسی جگہ حضرت دعوت علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی مگر امارت کی تکمیل ہونے سے قبل ہی حضرت دعوت علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو وسیعت کی کہ وہ اس امارت کی تکمیل مکمل کرے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور امارت کی تعمیر ہوتی رہی جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آن پہنچا مگر امارت مکمل نہ ہو سکی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر امارت کی تکمیل میں مصروف رہے اور ان سب کو غیب کے علم کا جو دعویٰ ہے وہ بھی بالکل باطل تہر جائے کیونکہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جنات کو علم ہو جاتا تو وہ فوراں کام چھوڑ بیٹھتے اور تعمیر نہ مکمل رہ جاتی یہ دعا مانگ کر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محراب میں داخل ہوئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاتھی سے ٹیک لگا کر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی مگر یہ مزدور جن یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہیں برابر کام میں مصروف رہے اور عرصہ دراز تک آپ کا اس حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے کچھ زیادہ باعث حیرت اس لیے بھی نہ تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ماہ تک اور کبھی کبھی دو ماہ تک برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے حکم سے دیمک نے آپ کے آسا کو کھانا شروع کیا اور آسا گر جانے کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتا چلا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے اور پھر ہم نے حضرت سلمان علیہ السلام پر موت کا حکم بیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کی آسا کو کھا رہی تھی پھر جب حضرت سلمان علیہ السلام زمین پر آ گئے تو جنات کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو وہ اس زلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بیانا ہے